ہرنی کی دعا پرانے زمانے کی بات ہے افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سپکتگین تھا وہ بہت بہادر اقل مند اور نیک دل تھا اس کی انہیں خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا ایک روز کی بات ہے کہ سپکتگین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا وہ بڑا اچھا شکاری تھا مگر اس روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا اس نے جھٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا پھر اس کو گھوڑے کی کاٹھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا کچھ دور جانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا سبکتگین کو یہ دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی وہ بار بار مڑ کر سبکتگین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ دا کر رہی ہو اس راہ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں اے سبکتگین تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا ہے تمہارے اس کام سے اللہ تعالی بہت خوش ہوا ہے اور اس نے خوش ہو کر تمہیں بادشاہت بخش دی ہے اس خواب کے کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبکتگین سے کر دی اس کے مرنے کے بعد سبکتگین افغانستان کا بادشاہ بن گیا اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی